بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر ورحم فانتا خیر الرحیمین اے میرے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جاری ہے اس کی فیوز و برکات اس کی رحمتیں یقینا ہم سب سمیٹ رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں میں سے اس مہینے میں ضرور ضرور عصہ آتا کرمائیں ناظرین محترم یہ پروگرام نوائے رمضان ارپی نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں سٹیک گروپ آف کالیجز ملتان کے دعون سے پیش کیا جا رہا ہے میں آج کے اس پروگرام میں دنیا بھر سے پاکستان بھر سے اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے شکر گزار ہوں ممنون ہوں آپ تمام کا پروگرام کی پسندیدگی کے لیے اور بہت سارے دوستوں نے ہمیں وارس ایپ پر اور کومنٹس میں سوالات بھیجے جس میں روزے کے حوالے سے روزے میں شب و روز کے حوالے سے مختلف مسائل اور سوالات پوچھے گئے تو اسی سسلے میں ہم نے آج کا پروگرام تردیب دیا ہے جس میں روزے کے حوالے سے بنیادی معلومات اور مسائل پر گفتگو ہوگی ہم نے آپ نے آج کے اس پروگرام میں دعوت گفتگو دی ہے علامہ خاجہ آشک حسین سعیدی صاحب کو علامہ صاحب آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں بغیر وقت ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان کی خدمت میں ناظرین کی جانب سے موضوع ہونے والے سوالات میں سے پہلا سوال علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پروفیسر روحاندانی صاحب آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ نے جو علم دین کی حوالے سے آپ نے جو ہے نقاط کیا ہے علم دین سکھنا یقیناً ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے ایز مشلم دین کی بنیادی ضروریات کا علم حاصل کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے ہمارے ہاں علمی یہ ہے کہ لوگ مختلف گناہوں میں اور مختلف غلطیوں کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا حالانکہ بھی دین کا علم حاصل کرنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے حدان و حرام کا جائز ناجائز کا علم حاصل کرنا جب ہم دنیا کے عمر کے بارے میں سیکھتے ہیں دنیا داری کیسے کرنی ہے دین کے بارے میں کیوں نہیں سیکھتے ہیں تو لہٰذا میں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک علمی موضوع کا انتخاب کیا ہے اور یقیناً ہمارے ناظرین اس پر جو ہے مبارک بات کے مستحقے اور قابل اتمنان ہے یہ بات کہ ان کی جانب سے یہ سوالات اور شوق محسوس ہوا اچھی بات ہے جو دین سے شغف لکھنے والے لوگ ہیں لیکن علمی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں صرف اس ماہ مبارک میں ہی لوگوں کو کچھ دین کی فہم حاصل کرنے کی فکر پڑ دی ہے تو چاہیے کہ یہ سلسلہ پورا جاری اور ساری رہنا چاہیے اور چیز طرح آپ کے پلیٹ پرم سے بھی یہ اسی طرح دین کی تبلیغ اور دین سیکھنے کا فہم دین کے پروگرام کا تسلسل ہونا چاہیے بہرحال بہت شکریہ آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں روزے کے لیے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے یہ جو مرویجہ الفاظ ہم جو عام طور پہ اوقات سیام کے کلنڈر میں کہتی ہے سیام کے کلنڈر میں لکھے ہوتے ہیں یہ الفاظ جو ہے اگرچہ پڑھنا کسی صحیح حدیث سے وہ ثابت نہیں ہے اور نہیں ان کا پڑھنا لازم ہے دراصل روزہ کی نیت جو ہے نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے اور پہ ہمارے دل و دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے ہمارا جو افعال ہیں وہ کچھ اور انجام دے رہے ہوتے ہیں اس لئے ان دونوں میں یقصانیت لانے کے لئے ربان سے الفاظ کر لیا جائیں تو ایک یقین کامل ہو جاتا ہے ذہن میں آدمی کو تسلیح اور تشفیح ہو جاتے کہ اب میں نے روزے کی نیت جو ہے وہ کر لی ہے یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ نے سہری روزہ رکھنے کی نیت سے کر لی ہے تو آپ کی یہی نیت کافی ہے تو ہم زبان سے الفاظ ادا کر دیں تو بہتر ہے افضل ہے لیکن ضروری نہ نہ کرنا وہ ضروری بھی نہیں ہے جزا کاللہ خیر سہر یہ سہری سے ہی کیا اس وقت ہم کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں اور اسی میں سوال کو مکمل کر لوں ایک حصہ اور بھی کہ اگر ہم نے نیت کر لی یہ الفاظ جو ہم نے ادا کر لیے یا سوچ لیا کہ ہمارا روزہ ہو گیا اور اس کے بعد اب سہری کا وقت تھا اور کچھ مزید کھانے پینے کو جی چاہا یا سامنے آگیا یا پانی پینا پڑ گیا تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے جی دیکھئے بالکل اگر سہری کا وقت باقی ہو تو ہم اس وقت چاہے الفاظ نیت ادا بھی کر لیے ہوں وقت باقی ہو تو ہم دوبارہ کھا پی سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی یہی بات کہ آزان کے وقت کھانا بھی نا یاد رکھئے کہ سہری کا وقت ختم ہونے کے کم از کم پانچ منٹ بعد آزان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے آزان کا سہری سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے ہاں یہ عمومی طور پر غلط فہمی پائی جاتی ہے سہری جب ختم ہوتا ہے تو اعلان کر دیا جاتا ہے یا ہمارے ہاں الیکٹرک سیرن بجا دیا جاتا ہے کہ سہری کا وقت ختم ہوئی ہے یا بہتر یہ ہے کہ کلنڈر آپ نے سامنے رکھا جائے اور اس کے مطابق اور اپنی گھڑی کو میاری وقت کے مطابق رکھا جائے جب وقت ختم ہو جائے تو کھانا پینا بلا تاخیر ختم کر دینا چاہیے جب آپ نے سہری کا وقت ختم ہو گیا اس کے بعد پانچ منٹ بعد آزان کا وقت شروع ہوتا ہے تو جب آزان ہو رہی اس کا مطلب ہے سہری کا وقت پانچ منٹ رہتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا یعنی گویا افتار بھی اسی وقت ہی کر لیا اگر آزان کے دوران کھا رہے ہیں سر روزہ رکھا ہی نہیں روزہ رکھا ہی نہیں سہی سہی بہت شکریہ اچھا یہ فرمائے گا ایک اور اہم سوال یہ انشاءاللہ امیرے ہمارے ناظرین اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اور کاری صاحب نے بہت خوبصورتی سے ان دونوں باتوں پر روشنی ڈالی کہ نیت کرنا کس حد تک ضروری ہے یعنی یہ دل کے ارادے کا نام ہے اور دوسری اہم بات یہ فرمائی کہ ازان کا سہری کے اختتام سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی دوران ازان کھانا پینا ترست قطعا نہیں ہے تو کاری صاحب اگلے سوال کی دانی بڑھتے ہیں یہ فرمائیے گا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں روزہ توڑنے والے جو بیسک چیزیں ہیں ان کو اگر ہم قائدہ اور قلیت ان کو لے لیں تو بہت ساری چیزیں ہیں اصول کے طور پر ہم چار چیزیں جو ہے اس میں رکھتے ہیں ایک تو یہ ہے قصدن عمدن یعنی جان بوچ کر کوئی ایسا کام کیا جائے جو روزہ توڑنے والا ہو تو جان بوچ کے خواب بھی لیا جائے تو ظہر ہے روزہ توڑ یہ گناہ کبیرہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ خطان ہو جائے کوئی کام غلطی سے جو ہے وہ سر انجام ہو گیا مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے تھے یا مودھ ہو رہے تھے کسی نے ایسے دھکا دیا کہ پانی جو ہے آپ کے حلق میں چلا گیا ہے یا کسی اور وجہ سے آپ جو ہے وہ غلطی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کسی روزہ توڑنے کے فیل کو انجام دے گیٹھے آپ کے لیت نہیں تھی تو ایسی صورت میں آدمی کا روزہ بھی زہر خطا کے ساتھ ہوتا ابھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایسا آدمی گناہگار ہوتا ہے تیسری قسم ہوتی ہے سہون جو ہے وہ بھول کر کسی نے کھا پی دیا ہے تو اس سے جو ہے زہر آدمی گناہگار تو نہیں ہوتا بھول کر کھانے پینے سے تو ایسی صورت میں روزہ اس سے بھول کر کھانے پینے سے ٹوٹا بھی نہیں ہے اور چوتھی صورت ہوتی ہے اکراہ کی یعنی کسی کو مجبور کر کے جبرن کسی کو جو ہے وہ اب اکراہ کی یہ نہیں ہے کہ ماں کہہ جیتے نراز ہو جاؤں گے جب روزہ توڑ دو آپ کمزور ہو نہیں تو آپ دیکھ ہو جاؤ گے نہیں یہ کوئی شریف اذر نہیں ہے اکراہ شریف ہوگا مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ تان بندوق تان کے کھڑا ہوا ہے مستر لہرا کے کھڑے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا یہ سائیکو کا مریض ہے سر پھرا ہے میں روزہ نہیں توڑوں گا تو مجھے مار ہی دے گا یہ سچ مجھ میں مار دے گا تو پھر ایسی صورت میں آپ نے جان بچانے کے لیے اگر روزہ توڑ دیا تو مجبور ہو کے تو اس سے زہر روزہ تو وہ ٹوٹ ہی جائے گا لیکن اس سے آدمی گناہگار نہیں ہوگا بہت شکریہ اکاری صاحب جزاک اللہ خیار ایک سوال اور ہے میری جانب کہ روزہ کی حالت میں اگر جنابت لاحق ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے لیکن مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے گا کہ میں یہاں پر پہلے ایک بریک لے لوں اور پھر واپسی پر آپ سے روجو کریں گے اس سوال کے جواب کے لیے ناظرین محترم ہمارے ساتھ رہی ہوگا ناظرین میں ایک تفقیر پروگرام میں آپ کو خوش آمدیک کہتا ہوں ناظرین محترم یہ پروگرام نوائے رمضان آرپی نیوز ایس ڈی پر آپ سٹیک گروپ آف کالیجز ملتان کتاب ان سے دیکھ رہے ہیں ہم گفتگو کے سلسلے کو علامہ خاجہ عاشق وسلم سعیدی کی جانب وہی سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ منقطع ہوگا تھا علامہ صاحب میں نے گزارش کی تھی کہ روزہ کی حالت میں جنابت لاحق ہو جائے تو کیا کیا جائے دیکھئے عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ پایا جاتا ہے کہ شاید روزہ کی حالت میں کسی نوجوان کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی ہے غصل فرض ہو گیا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے روزہ کی حالت میں اگر جنابت لاحق ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اب اس میں جو ہے غصل کے جو فرض ہیں ان کو ادا کرے یعنی کلی کر لی جائے باہر اس طرح سے پانی بہا دیا جائے تو کوئی بال برابر بھی جگہ خوشک نہ رہے یعنی یہ غصل کے فرض جب تک ادا نہیں کریں گے اس وقت تک عام حالات میں بھی غصل کے یہی فرض ہیں مستقل جی بالکل عام حالات میں بھی یہی ہیں تو اب اس میں احتیاط یہ کرنے چاہیے کہ غرارہ روزہ کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے تاکہ حلق میں پانی جائے ویسے بھی غرارہ جو ہے وہ غصل کے لیے جو ہے وہ لازمی نہیں ہے یہ الگ سے ایک سنت ہے غصل کے لیے تو روزہ کی حالت میں غرارہ کرنا مقروح ہے کہ اس میں حلق میں پانی جانے کا اندیشہ اچھا یہ نات کی حڈی تک جو پانی چڑھانا ہے اس میں بھی کوئی احتیاط کی جائے مبالغہ امیزی سے اجتناب کیا جائے تاکہ دماغ تک پانی نہ پہنچنے پائے صرف ندف حڈی تک رہے غصل کا وقت نہ ہو اور اسے پتہ لگے یا محسوس ہوگی غصل کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے جی ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ غرارہ کلی وغیرہ پہلے کر لیں ناک میں پانی ڈالیں یعنی غصل کے ان تین فرضوں میں سے دو پہلے سے ادا کر لیں اور اس کے بعد وہ سہری کر لیں وہ نیت ہو یا نہ ہو یہ فرائز کا ادا کرنا ضروری ہے یہ دو فرض فرض جو ہے یعنی پورے جسم پر پانی بہانہ اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں تو لیکن اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنے چاہیے ہمارے ہاں یعنی اتنی تاخیر کرنا کہ نماز کا وقت بھی گزر جائے یہ حرام اور گناہ کا کام ہے ہمارے ہاں جو عمومی طور پر گھروں میں خیر و برکت سے ہم محروم ہو گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ہم صبح کرتے ہیں اور زیادہ دیر تک وہ غصر نہیں کرتے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں جنگی شخص ہو یا کسی جاندار کی تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ظاہر ہے جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر میں رحمت کہاں سے آئے گی جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں وزید برکتے عطا فرمائے کاری صاحب بہت ہی پر مغز گفتگو اور سوال اور جواب کا سیستہ ناظرین جاری ہے یقیناً آپ ہمارے ساتھ ہوں گے کاری صاحب ایک اور سوال جو ہمیں ہمارے ناظرین کی جانب سے محصول ہوا اس میں پوچھا یہ گیا کہ یہ فرمائیے کیا بلغم اور تھوک نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں دیکھئے اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن ویسے ہی موہ میں تھوک یا بلغم جمع کر کے اس کو نگل جانا ایک کراہت ہے مکروح اس کو کہا گیا ہے ایک تو موہ میں تھوڑا بہت بلغم جو ہے تھوڑا بہت تھوک خود بخود ظہرے رتوبت موہ میں موجود رہتی ہے اس کو نگلتے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ کراہت بھی نہیں ہے ظہرے موہ بالکل خوشک تو نہیں ہو سکتا لیکن موہ میں جمع کر کے پھر اکٹھے اس کو نگل جانا یہ تو بالکل روزہ نہیں ٹورتا البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو موہ سے باہر نکالے یوں سمجھئے کہ یہ بھی کراہت والا فیل ہے ہاتھ پہ رکھ کے یا پھر اس کو نگلتا ہے یا بلغم ساری موہ میں بھر کے پھر اس کو نگلتا ہے تو یہ جو ہے وہ ایک اور جو سوال رہتا ہے عموماً ناظرین کو کہ دواء ڈالنے کی ضرورت پیش آسکتی ہے آنکھ میں یا کان میں ایون کے ناکھ میں تو اس صورت میں بتائیے کہ دیکھیں آنکھ میں دواء ڈالنے سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہاں پر ایک زمینہ نیک مسئلہ اور بھی ارز کر دوں کہ کاجل جو ہے وہ سرمہ نہیں ہے کاجل نہیں لگا سکتے کاجل لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا سرمہ جو ہے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کی وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اجازت عطا فرمائی ہے اگرچہ ہمارے تھوک میں اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں لیکن پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جہاں تک ناک میں دواء ڈالنے کا تعلق تو اس سے بھی چونکہ ناک اور حلق کا تعلق ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح جو لوکسنس کا وہ مسئلہ ہوتا ہے یہ پپ وغیرہ لیتے ہیں یہ جو انہیلر استعمال کرتے ہیں سانس کے مریض یا دمے کے مریض تو اس سے باریک اجزاء دواء کے کپنوں تک پہنچتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں تک کان میں دواء ڈالنے کا مسئلہ ہے علماء کے درمیان یہ بھی مختلفی ہے لیکن پرانے جو فقہات ہیں انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ جائز ہے لیکن بعد میں جو ہے وہ ریسرچ ہوئی تو اس پر تو کان کا پردہ آدمی کا اگر سلامت ہے تو کان تو پھر تو دواء ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر کان کا پردہ جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے تو پھر کان میں دواء ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اللہ حضرت عظیم و برکت رحمت اللہ علیہ جسی لئے احتیاط کی بنا پر یہی حکم دیا ہے کہ زہر عام عمومی طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تو حکم یہی لگایا جاتا ہے کہ روزہ سے ٹوٹ جائے گا لیکن حقیقتا جو آج کیونکہ ریسرچ آگی ہے سائنس آگی ہے آزا کے کہاں کہاں سے راستے ہیں کس کا تعلق ہے تو اس سے بھی اس کا لنک جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے یعنی خلاصہ کلام یہ کہ آنکھ ناک یا کان تینوں میں دواء ڈالنے سے احتیاط کرنی چاہیے البتہ کان میں پردہ سلامت ہونے کی صورت میں گنجائش ہے کاری صاحب یہ بھی فرمائیے گا انجیکشن لگانے کا کیا حکم ہے روزے کی حالت میں دیکھیں انجیکشن والا مسئلہ یہ بھی معذرت کے ساتھ قدقلامی کی معذرت چاہتا ہوں یہی پر ایک تھی دور بھی ایٹ کروں گا کہ جو شگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے جو ضیابتیس کا انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں بتا دی جائے گا انسولین کا استعمال ہے یا یہ ہے اس پر یہ انجیکشن کا مسئلہ ہے یہ موجودہ دور کے فقہہ کے درمانے ایک اختلافی مسئلہ ہے کسی کی رائے مختلف ہے کسی کی رائے مختلف ہے لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی جان بچانے کے لیے کسی کی جان کو خطرہ لاحق ہوئی ہے اس کی زندگی جو ہے وہ جا رہی ہے اور انجیکشن لگانے سے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے تو اس کے لیے انجیکشن لگانا جائز ہے اور اگر ویسے ہی بعض لوگ نیرو بیان کا یا اور انجیکشن لگاتے ہیں طاقت وغیرہ حاصل کرنے کے لیے تو یہ درست نہیں ہوگا اس سے روزر کر جانے کا یعنی بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں جس میں متزاد فقہہ کی آرہ آپ آئی جائیں تو اس میں جو ہے وہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامنا چاہیے جزاک اللہ خیر سرمہ یا سرمے کے بارے میں تو بلکہ گفتگو ہو گئی کہ آپ نے فرما دیا کہ سرمے کی تو اجازت ہے تیل کے بارے میں بتائیے کہ بالوں میں تیل لگانا روزے کی حالت میں کہتا ہے جی بالکل بالوں میں بھی تیل لگا سکتے ہیں جسم کی مالش بھی کر سکتے ہیں آپ نافر پر لگائیں جن پورے جسم کی مالش کریں یہ جائز ہے اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا خریص اب ایک آخری سوال جزاک اللہ جزاک اللہ آپ نے بہت خوبصورتی سے تمام سوالوں کے جواب دیئے اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے ایک آخری سوال آج کے پرگرام کے حوالے سے سوالات مزید بھی ہیں اور وہ ایک الگ پرگرام کے متاقاضی ہیں کیونکہ اس وقت افطار کا وقت قریب ہے ہم نے دعا بھی کر لی ہیں آپ سے گزارش کریں گے آخری سوال میرا یہ ہے آپ یہ فرمائے کہ اگر روزے کی حالت میں کیا ہو جائے عرف عام میں جیسے کہتے ہیں گرام میں الٹی آ جائے تو کیا حقم ہے روزہ مکمل کریں یا روزہ ٹوٹ گیا دیکھئے الٹی یا قائے آنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا مگر دو صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ یاد ہونے کی حالت میں قصدن الٹی کرے حلق میں انگلی ڈال کے یا کسی طریقے سے روزہ ہونا یاد بھی ہے اور پھر جان بوجھ کر جو ہے قائے کرے گا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا بشرت ہے کہ اس میں کھانا پانی جو ہے یا ایسی کچھ سفرا وغیرہ اگر خالی بلغم مثال کے طور پر نکلتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا دوسری صورت یہ ہے کہ قصدن جو ہے وہ نہیں کی خود بخود الٹی آ گئی ہے لیکن اس میں سے کچھ اجزاء جو ہے اس نے چاہے ایک چننے کے برابر چننے کی مقدار کے برابر بھی اس نے واپس نگر لی ہے الٹی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا مو بھرکایا ہی ہے چاہے مو بھرکایا ہوتا ہے ایسی کا ہے جس کو بلا تکلف روکا نہ جا سکے کئی لوگ سمجھتے ہیں مو بھرکا مطلب جو مو بھرکا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا مو بھرکا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو بلا تکلف روکا نہ جا سکے چاہے وہ جتنی زیادہ آئے چاہے بالدی بھی بھر جائے تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس میں سے کچھ ذرا برابر بھی آپ نے واپس لوٹا دی تو اس سے جو ہے واپس سے بھی یہی مراد ہے کہ واپس ارادتاً لے کر دے یا اچانک کیسے چلا یا وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک الگ چیز ہے زہر ہے ارادتاً مو پہ روکا اور کوئی نگل لیا واپس نہیں لوٹانے چاہیے دونوں صورتوں میں ایک ازدراری کیفیت ہے ازدراری کیفیت میں ویسے ہی احکام جو ہے پھر معلق ہو جاتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ حرام کھانا جائز نہیں ہے ازدراری کیفیت ہے تو حرام بھی جائز ہو جاتا ہے حلال ہو جاتا ہے وہ ایک الگ کنڈیشن ہو جاتی ہے تو جان بوجھ کر اگر جو ہے وہ اس کو حلق سے نیچے اتارے گا معمولی مقدار بھی ہوگی تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا البتہ ایک ہمارے ہاں احتیاط کرنے کی اور ضرورت ہے کہ الٹی آنے سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن وضو بھی ساتھ ہی ٹوٹ جاتا ہے ہمارے ہاں کئی لوگ جو ہے اس سے جو ہے وہ غافل ہوتے ہیں وہ وضو دوبارہ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اسی طرح پہ نماز بھی ایسی حالت میں پڑھ لیتے ہیں وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہنشین رکھنا چاہیے کہ الٹی جو ہے وہ اسی طرح ناپاک ہوتی ہے جس طرح پشاب ناپاک ہوتا ہے ہمارے ہاں کئی مرتبہ الٹی ہے آئی ہے کسی کو تو لوگ اپنے دامن سے اپنے کپڑے سے جو ہے وہ مو صاف کر لیتے ہیں تو اس طرح وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا الٹی کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تو وہ اسی طرح ہی یوں سمجھئے کہ وہ جیسے پشاب کے چھینٹے ہوتی ہیں الٹی کے چھینٹوں سے بچنا بھی اسی طرح ضروری ہے ناظرین محترم یقیناً آپ نے بھی کاری خاجہ عاشق حسین سعیدی صاحب کی علمی گفتگو سے فائدہ اٹھایا ہوگا آپ کا ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام ناظرین کی جانب سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے بہت سے پیجیدہ مسائل پر بڑی خوبصورتی سے اور بڑی سراحت سے گفتگو کی ہے افطار کا وقت قریب ہے کاری صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا کے لئے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہم سب بلکہ حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار ارحم ارحم یا رحم الراحمین رب ارحم ہمہ کما رب یانی صغیرہ پروردیگار عالم ہم سب کن ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما ہمارے روزوں کو نمازوں کو جمع العبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول منزل فرما یا سعدان ہے ان کو ملکی مفاد میں فیصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں سلخ روئے سربلندی عطا فرما جب تک زندہ رکھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما علم دین کو سیکھنے کی اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما ہمیں دونوں جہانوں میں سلخ روئے اور سربلندی عطا فرما آمین آمین بحرمتی سید المرسلین وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ حَبِبِهِ مَحَبْحَدِ وَعَلَىٰ عَلِيْا صَحِبِهِ